موسیقی 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 ساتھ سے دیجی صاحب سے کہ مسلم علماء اکرام جو کام کر رہے ہیں خطر و غارت دیر کے خلاف نشہ کی انقلاف وہ تو ایک موسطر تیرینے کے انجام دے رہے ہیں جو ان کی ذمہ داری ہے وہ تو ان لوگ انجام دے رہے ہیں لیکن اگر پولیس پرنلی سب کے ساتھ رہے گی تو پھر خطر و غارت دیر ہی سب کے ساتھ چلتی رہے تو پولیس سے عدود میری خواہش ہے کہ پولیس جو ہے پرنلی ان کے ساتھ رہے جو سوشل ورکر سے جو علماء اکرام ہیں جو اچھا کام کرنے والے ہی جو دین کا کام کرنے والے جو دھرم کے اعتبار سے عوام کو ایک پیسمون طریقے سے زدگی گزارتے کا درس دینے والے ہیں پولیس ان کے ساتھ جو ہے پرنلی رہے پولیس راوریوں کے ساتھ گندوں کے ساتھ بَجْمَنچوں کے ساتھ چھولوں کے ساتھ جو ہے وہ خوندائزم پھیلانے والوں کے ساتھ اگر پرنڈی روئیہ رکھے گی تو پھر یہ سماج کی برائی ختم نہیں ہوگی تو لہذا میری تمام اسٹیٹ گورنمنٹ سے خاص کر کسی ہر ساتھ سے ہمڈ ڈپارٹمنٹ سے اور پولیس کے تمام حکوموں سے خاص کر پولیس کے تمام ایسی پی ڈی سی پیس اور اسپیٹران سے میری گزارش ہے کہ آپ کو جو ہے ایک نئی ایک پر تیمیلی بنائیں ایک ایسا خانون بنائیں کہ اگر کوئی خطل کسی کا ماسو کا کرتا ہے کسی کی گھر زندگی برباد کرتا ہے کس کو تباہ برباد کرتا ہے ایک کو مل کر پچیس پچیس دوز مل کر مہت کر پھر چار پار جس میں بیل لگ کر بری ہو جاتے ہیں تو ایسے لوگوں کے خلاف ایک موثر مہین چلائی جائے ایک موثر ایک نیا خانون بنائے جائے تاکہ ان کو دو تین ساتھ تک بیل ہی نہ ملے اگر اکل کرنے کے بعد آسانی سے بیل مل جاتی ہے تو پھر خانون بنائنے کا مفتر کیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا صدق اللہ العظیم اللہ تبارک و تعالی اپنے مقدس کلام قرآن مجید کے ذریعے سے بندوں کو اس بات سے آگاہ کر رہا ہے کہ اگر کوئی زمین میں بغیر کسی سزا کے ناحق ختل کرتا ہے کسی ایک کا ختل کرتا ہے تو گویا کہ وہ ایک ختل نہیں قتل الناس جميعا پورے معاشرے کا ختل ہے ومن احیاها اگر کوئی کسی ایک کی جان بچاتا ہے تو وہ ایک کی جان نہیں فکأنما احیا الناس جميعا وہ پورے معاشرے کی جان بچاتا ہے تو اس سے پتا چل رہا ہے کہ قرآن نے مکمل طور پر ختل و غارتگری کی مخالفت کی اور اسے پورے معاشرے کی تباہی و بربادی کا سبب بتایا اسی لیے آج جو ختل و غارتگری کا سلسلہ ہمارے شہر حیدر آباد میں چل پڑا ہے معمولی معمولی چیزوں پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر کسی کا ناحق ختل کر دینا بغیر کسی جو ہے اس کو پاک کیے کہ بغیر کوئی اس کو بڑوں کے معاملات میں مشورے میں باتچیت میں لائے کے اپنے طور پر جاہل آنا اقدام اٹھا لینا کسی کا بھی ختل کر دینا گویا کہ یہ نہ سمجھے کہ وہ صرف کسی ایک کا ختل کر رہا ہے بلکہ وہ پوری مسلم معاشرے کا ختل کر رہا ہے پوری انسانیت کا ختل کر رہا ہے تو ایسے وقت میں اللہ رب العزت نے ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ علماء اکرام دانشوران قوم ملک خوم کے خائدین خوم کے رہنما خوم کے رہبر اس وقت اٹھے اور ان نادانوں ان جہالت کی راہ پر چلنے والوں اور ان اپنی حد سے آگے تجاوز کر جانے والوں کے کان پکڑے ان کو سمجھائیں ان کو سکھائیں ان کو بتلائیں کہ تمہاری ان نازبہ حرکتوں کی وجہ سے پورا معاشرہ پوری ملت اسلامیہ دنیا میں بدنام ہو رہی ہے ظلیل خار ہو رہی ہے یہ وہ حیدر آباد ہے جس کو مدینہ الاولیاء کہا جاتا ہے یہ اولیاء کا شہر ہے علم کا شہر ہے اللہ کے نیک محبوب بندوں کا شہر ہے بڑی بڑی خانخہ ہیں بڑی بڑی جامعات یہاں موجود ہیں آپ کو ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ حیدر آباد دکن یہ وہ شہر ہے اس میں اسلام آج سے تقریباً آٹھ سو سال پہلے حضرت بابا شرف الدین صاحب خبلہ رحمت اللہ تعالیٰ کے ذریعے بھیجا گیا اور اس دکن کی زمین پر جامعات کی شکل میں ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان پاکستان سری لنکا بنگلہ دیش افغانستان کے تمام ممالک کو آپ کھنگار لے تو اس میں جو صبح سے زیادہ خدیم جامعہ ہیں اس مدرسے کا نام جامعہ نظامعہ ہیں اور یہاں پر بڑے بڑے اکابیر اولیاء اللہ آرام فرما رہے ہیں ایسے شہر کے اندر چند جاہل لوگ چند نازبہ حرکتیں کرنے والے کچھ ایسی حرکتیں کر کے گزرتے ہیں جس کی وجہ سے پوری ملت اسلامیہ بدنام پورا معاشرہ بدنام شہر کا نام بدنام آج پورے ملک میں ہیدراباد کے نام کو ان قاتلوں نے متاثر کر دیا ہے ایک طرف خطل و غارتگری کا سلسلہ ہے دوسری طرف سود کا کاروبار انتہائی اروج پر پہنچ چکا ہے غریبوں یتیموں بے قصوں بے سہارا لوگوں کو سود کے نام پر لوٹا جا رہا ہے حتیٰ کہ اس وقت پورا شہر شرم سار ہو گیا جب ایک شخص نوز باللہ پیسے کے نام پر عورتوں کے غریانیت والے ویڈیوز بنا رہا تھا ننگے ویڈیوز بنا رہا تھا اسلام علیکم ورحمت اللہ شہر کے موجودہ حالات آئیدیم جرائم آئیدیم جرائم بڑھتے ہوئے جرائم کو دیکھتے ہوئے جیسے کہ خطل اور نفشہ وغرہ جو آدھی لوگ جو سڑکوں پر پھون رہے ہیں اور آئے دن ابھی جیسے اطلاع ملی کے ایک مہنے میں اٹھارا خطل ہو چکے ہیں تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے آل انڈیا سوفی سجادہ نفشین کانسل کی جانب سے ایک مہم کا آغاز کر رہے ہیں آج سے خطل اور نفشہ کے خلاف اسلائے معاشرہ جس کا نام رہی گا مہم کا جس کے اندر تمام یہ علماء جب کے سامنے موجود ہے ان تمام کا تمام رہی گا جس میں خابل ذکر حضرت مولانا سید شاہ علیہ حسنی موسی پیش اللہ خائد علی سرنت اور مولانا احمد نفندی صاحب شاہ نفند اور حضرت سید سینی مولا حسینی کاشی پیش صاحب مولانا احمد باوزیر صاحب مولانا خاجہ شجاو الدین اسے خاری صاحب مولانا حافظ مزفر حسین خان صاحب اور مولانا خسرو بیابانی صاحب ان تمام حضرات پر آتاؤن ساتھ میں رہے گا انشاء اللہ اور اللہ کرم سے یہ تمام لوگ کی ایک متفقہ ایک فکر سب کی رائے ایک ہی رائے ہے کہ اس مہیوک کا آغاز کیا جائے اور گلی گلی ایک اچھا میسیج دیا جائے تو اس سلسلے میں آج ایک پوچسر ریلیز بھی کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد آگے کے تفصیلات آپ تمام علماء بتائیں گے انشاء آئی انڈیا سوپی سجادہ نشین کانسل کی جانب سے قتل اور مشاہی کے خلاف بہت بڑی مہم کا آج سے آغاز ہوا ہے انشاء اللہ تعالی پورے شہر حدراباد میں اصلاح معاشرہ کے تحت انشاء اللہ تعالی اس پر مہم چلائی جائے گی جیسا کہ ہم علماء کرام سے زمان فرمایا کہ ایک انسان کا قدر پوری دنیا کا قدل ہے پوری انسانیت کا قدل ہے اور اللہ تعالی نے قرآن مقدر رضا سلام علیہ رسول بھی کریم مہم پا الحمدللہ اللہ تعالی تعالی صلی اللہ 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 تعالی تعالی نے ایسے لوگوں میں پیدا فرمایا کہ آج ہم یہ جو معاشرے میں بدمنی اور جو قطل و غارت قریب ہے رہی ہے اس کے تدار کے لیے یہاں پر اس کے اصلاح کے لیے اس کی روض تھام کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں کہ کس طرح ہم اس کام کریں گے الحمدللہ جو ایک مہم کا آغاز کر رہے ہیں الحمدللہ میں اس میں برچڑ رسال لینا رہا کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اس میں اللہ تبارک و تعالی ہر مومن کے لیے یہ حکوم فرما رہے ہیں بعض لوگ کا یہ خیال ہے کہ صرف علماء مشایقین اور خان خان نظام سے ہی یہ چیز کو دور کی جائے ایسا نہیں ہے اس میں ہر فرد کا عمل اور دقل ہونا ضروری ہے بے انتہا دور پر ہم دوسروں کے اوپر اپنے ذمہ داریاں کو دال کر اس سے بری نہیں ہو سکتے صرف جمعہ کی خطابات میں لوگ جا کر سن لیں گے یا ایسا نہیں ہے بلکہ ہر ماں باپ کو اس کی اپنی ذمہ داری اٹھانا پڑے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے ہر کسی سے سوال ہوگا تم میں سے ہر کوئی سائل اور مسئول ہیں اگر کوئی باپ ہے تو اس کے اولاد کے تعلق سے اس کا سوال ہوگا اگر بیوی ہے تو بیوی کے تعلق سے سوال ہوگا بیوی کو رات دے گئے تک چھوڑ رہے ہیں گھر کو خفل داننے کا نظام ختم ہو چکا ہے رات میں بچے بارہ ایک بجے آرہے ہیں کوئی تو فجر کے وقت آرہے ہیں بغیر نماز پڑھے کے پھر سو رہے ہیں چار بجے دن کے اوپر نظر رکھے اولاد کو چاہنے کا یہ ذریعہ نہیں ہے یہ اولاد کو چاہنا نہیں ہے کہ ان کو چاہے چھوڑ دے جائے اور دوسری چیز یہ ہے کہ ختل و غارت گری جو دور ہونا ہے اس کا اہم ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم سب جا کر جو وقالہ ہے ان سے جا کر گزارش کریں گے کہ ایسے لوگوں کے کیس نہ لے جو ختل کر آتے وہ پولیس نکاروئی کرتی ہے ان کو بائزد بری کرانے میں سب سے زیادہ وقالہ کا ہاتھ ہوتا ہے وکیلوں کو معلوم ہوتا ہے کون ختل کیا ہے لیکن اس کو پورے طریقے سے جاتا ہے بائزد اس کو بری کر گیا جاتا ہے چاہے پولیس سزا دی جائے جو حکومت ہے ہن کی طرف سے سزا مقرر ہے خاتل کی سزا دی جائے اگر یہ بھی سزا کافی ہو جائے گی ان کے لئے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں